ایک بہت ہی سندر گاؤں تھا جہاں بہت سارے پیڑ پودھے گنے جنگل بھی تھے ایک آدمی اپنے بچے کو لے کر پارک کھومانے کے لیے آتا ہے اس پارک کے پاس ایک جنگل بھی ہوتا ہے تب ہی وہ بچہ اپنے پاپا سے جت کر رہا ہوتا ہے کہ پاپا کل تو اسکول جا نہیں ہے ابھی مجھے تھوڑا سا اور کھیلنا ہے آپ جا کر ادھر بینچ پر بیٹھ جاؤنا میں تھوڑا سا اور جھولا جھول کے آتا ہوں تو اس کے پاپا مان جاتے ہیں اور بینچ پر جا کر بیٹھ جاتے ہیں اور وہ بچہ چاندنی رات میں جھولا جھول رہا ہوتا ہے تب ہی ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ وہاں پر ایک بہت بڑے بڑے پیرو والا آدمی آتا ہے جس کے ہاتھ کے لمبے لمبے ناکون ہوتے ہیں اور اس کا چہرہ بہت بھیانک ہوتا ہے تب ہی وہ بچہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ ہر ہفتے پاپا سے جت کر کے میں یہاں کھیلنے کے لیے آ جاؤں گا اور وہ آدھی مانم جیسا آدمی آ کر اس کے پاس کھڑا ہو جاتا ہے اور ایک پلک چھپکتے ہی اسے گائب کر دیتا ہے اور پھر اس کے پاپا کو کچھ خبر نہیں ہوتی اسے پتہ ہی نہیں چلتا کیا ہوتا ہے اور وہ جنگل میں بچے کو لے کر چلا جاتا ہے بچہ اسے دیکھ کر ڈر رہا ہوتا ہے اور وہ اپنے لمبے لمبے ناکون سے اس کے سینے میں کچھ نام لکھ رہا ہوتا ہے اور تب ہی اس کے سینے میں لکڑ سنگوا نام لکھ دیتا ہے اور وہ بچے کی چھیک پورے جنگل میں گون جاتی ہے اور پھر اس کے پاپا کو بھی وہ چھیک سنائی دیتی ہے اور اس کے پاپا چھیک کی طرف دورتے ہوئے چلے جاتے ہیں دورتے دورتے ہوئے جنگل میں جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں اس کا بچہ وہاں بے ہوس پڑا ہوا ہے اور اس کے سینے پہ کچھ لکھا ہوا ہے یہ دیکھ کر وہ بہت حیران ہو جاتا ہے اور پھر وہ اپنے بچے کے پاس جاتا ہے اور بچے کو گودن اٹھا کر ہسپیٹل کی طرف دوڑنے لگتا ہے تھوڑی ہی دور پر ہسپیٹل بھی ہوتا ہے اور وہ ہسپیٹل میں بچے کو ایڈمیٹ کرا دیتا ہے ڈاکٹر بھی یہ دیکھ کر بہت حیران ہوتے ہیں کیونکہ یہ ایک پانچوا کیس ہوتا ہے جو سیم ہوتا ہے وہ بھی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ایسا کون سا بیماری چل گیا ہے یا کون سا یہ ایسا سیریل کلر آ گیا جو بچوں کے سینے پر لکڑ سنگوا لگ دیتا ہے اور بچے بیہوس ہو جاتے ہیں تب ہی اس کے پاپا آکر ڈاکٹر سے پوچھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب میرا بچہ کیسا ہے تو وہ بولتے ہیں آپ کا بچہ تو ابھی بیہوس ہے اور یہ آپ کا ایک بچے کا کیس نہیں ہے ایسا چار کیس اور آ چکے ہیں اور یہ آپ کا پانچوا کیس ہے اتنا ہی بول رہے ہوتے ہیں ڈاکٹر تب ہی وہاں آپ کا پیون آ جاتا ہے اور وہ پیون آ کر وہاں پر جور جور سے ہسنے لگتا ہے اور وہ بولتا ہے کہ ایسا تو ہو نہیں تھا تب ہی وہ آدمی بولتا ہے کیسا پھر ڈاکٹر بولتا ہے ان کی بات پر دھیان من دیجئے یہ یہاں تیس سال سے کام کر رہے ہیں اور اب یہ بہگی بہگی سے باتیں کرتے ہیں تب ہی نرس بولتی ہے کہ آپ کا بچے کو ہوس آ گئی ہے تب ہی وہ اپنے بچے سے ملنے جاتا ہے تو اس کا بچہ بس ایک ہی نام چلنا رہا ہوتا ہے لکڑ سنگوا لکڑ سنگوا لکڑ سنگوا یہی بول رہا ہوتا ہے تب ہی وہاں پیون آ جاتا ہے اور وہ بولتا ہے اگر آپ اپنے بچے کو بچانا چاہتے ہیں تو میرے ساتھ چلئے تب ہی وہ پھر اپنے بچے کے لئے اس کے ساتھ چلا جاتا ہے اور وہ اسے ایک قبرستان کے پاس لے جاتا ہے جہاں آدھی مانب اور اس کا بچہ دونوں ایک قبر کی پوجا کر رہے ہوتے ہیں اور اس قبرستان کا مالک بھی وہی کھڑا ہوتا ہے تب ہی وہ پیون بتاتا ہے کہ جو قبر میں لیٹا ہوا ہے اس کے بچے کو انگریز نے پکڑ لیا تھا اور ایک چوری کے اگزام میں کوٹری میں ڈال دیا تھا اور اس بچے کی موت ہو جاتی ہے اسی وجہ سے اس کی بھی موت ہو جاتی ہے اور تب ہی باتیں کرتے کرتے پھر قبر سے کچھ ہوا جانے لگتی ہے کوئی قبر کے اندر سے چیک رہا ہوتا ہے یہ سن کر یہ لوگ حیران ہو جاتے ہیں اور تب ہی قبر کھل جاتی ہے اور اس میں سے ایک بہت بڑا آجیب سا دکھنے والا آدمی باہر نکلتا ہے اور قبرستان کے مالک پر حملہ کر دیتا ہے اس کا سارا کون چوس لیتا ہے وہ اور قبرستان کے مالک کی موت ہو جاتی ہے اور وہ آدمی پھر جنگل کی طرف بھاگ جاتا ہے اور اس کا بچہ اور آدھی مانب بھی سب جنگل کی طرف بھاگ جاتے ہیں تب ہی وہ آدمی بھی وہاں بھاگنے والا ہوتا ہے تو اسے پیون بولتا ہے ہم ایسے نہیں جا سکتے ہمیں کسی صد بابا کے پاس جانا ہوگا وہی ہمیں راستہ بتائیں گے تب وہ ایک صد بابا کے پاس لے کر جاتا ہے اور پھر وہ صد بابا بولتے ہیں کہ ہاں وہ آدمی بچے کو ایک انگریج نے پکڑ کر کے چوری کے اگزام میں جیل میں ڈال دیا تھا اور اس بچے کی موت ہو جاتی ہے تب سے ہی وہ جتنے بھی گدار ہیں اس گدار کے بچے کو پکڑ کر پریسان کرتا ہے اور اس کی آتماں جب تک سا تب ہی وہ پیون بولتا ہے کہ تم بھی گدار ہو تب ہی تمہیں پکڑ آئے تب وہ بتاتا ہے کہ ہاں یہ جو پل گرا تھا اس پل کو میں نے ہی بنایا تھا اور مجھے کسی نے گھونس دیا تھا پھر وہ بابا بولتے ہیں کہ اس کی آتماں جب تک سانت نہیں ہوگی جب تک اس انگریج کو وہ لکر سنگوا مار نہیں دیتا تب وہ آدمی پوچھتا اس انگریج کا نام کیا تھا تب وہ بابا بتاتے ہیں اس انگریج کا نام پیٹر تھا تب وہ آدمی بولتا ہے کہ پیٹر نے ہی مجھے گھونس دیا تھا ٹھیک ہے آپ لوگ جنگل میں جائیے میں پیٹر کو بلاتا ہوں اور وہ پیٹر کو جھوٹ موٹ کا کال کر کے بولتا ہے کہ جنگل میں انگریج کے خلاف میٹنگ ہو رہی ہے اور یہ بات سن کر پیٹر کو بہت غصہ آ جاتا ہے اور غصے میں وہ کچھ نہیں دیکھتا وہ بولتا ہے تم بھی آؤ جنگل میں بھی جا رہا ہوں اور وہ غصے میں جنگل چلا جاتا ہے اور جنگل جا کر وہ دیکھتا ہے کہ کچھ آدیوازی اس لکر سنگوہ کے پاس کڑے ہوئے ہیں اور آدیوازی انگریج کو دیکھتے ہیں تو وہاں سے بھاگنے لگتے ہیں اور انگریج یہاں فائرنگ بھی کر دیتا ہے آدیوازی ڈر کر وہاں سے بھاگ جاتے ہیں اور لکر سنگوہ اس انگریج پر حملہ کر دیتا ہے وہ اس کا سر دھر سے الگ کر دیتا ہے اور اس کا خون چاروں طرف جنگل میں پیل جاتا ہے یہ دیکھ کر وہ لوگ بہت حیران ہو جاتے ہیں اور لکڑ سنگوہ وہاں سے فرار ہو جاتا ہے تب ہی وہ بابا بولتا ہے کہ لکڑ سنگوہ کے آتما کو سانتی مل گئی ہے اور پھر وہ آدمی دیکھتا ہے کہ اس کا بیٹا بھی وہیں پر بیہوس پڑا ہے اور وہ اپنے بچے کے پاس چلا جاتا ہے اور لکڑ سنگوہ کی آتما آس کو اجادی مل جاتی ہے گاؤں میں تب ہی بھی اس لکڑ سنگوہ کا خوف ہوتا ہے دوستو پلیس ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ہمارے چینل ویڈیو کو بھی پلیس لائک